ناظرین اگرامی آداب تعلیمی آفتہ راجہ سے لے کر رنگ تک اور غریب امیر سب کو اپنی زندگی بہترین اور فائدے مند بنانی ہوتی ہے تاکہ آگے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آج ہم آپ کو پیسو کا جمع خرد سمجھانے والے ہیں کہ یہ زندگی میں کتنا ضروری اور اہم ہے ہم اپنی زندگی میں بہت سے حساب حل کرتے ہیں لیکن پیسو کا حساب حل کرتے ہوئے بہت سے لوگ فیل ہوتے دکھائی دیتے ہیں بہت زیادہ تعلیمی آفتہ یا ایڈوکیٹڈ لوگ بھی اس حساب میں ناکام ہو جاتے ہیں ویسے یہ ایمپورٹنٹ میٹس نہ حل کر سکنے کے پیچھے بہت سے ریزنز ہوتے ہیں یا تو آپ کی فضول خرچی یا پھر آپ نے پیسو کے جمع خرچ کی پلاننگ نہ کی ہو آمدنی کا کتنا حصہ خرچ کرنا چاہیے اور کتنا بچت یہ سمجھنا تو بہت ضروری ہے لیکن پیسے جمع کرنے کی لالچ میں اتنی کنجو سیمت کیجئے کہ خود کی تمام خواہشات کا گلہ گھوٹنا پڑے پھر ان پیسوں کو جمع کرنے کا کیا فائدہ؟ ایک مثال جو کہ بہت مشہور ہے شہرت یافتہ انڈسٹیالسٹ ہینری فورٹ کے گھر کی دیوار پر ایک تصویر آویزہ تھی اس میں وہ ایک فقیر سے گلے ملتے دکھائی دے رہے ہیں ایک مرتبہ ان کے سیکریٹری نے پوچھا یہ تصویر میں دوسرا شخص کون ہے تو ہینری فورٹ نے جواب دیا یہ میرا کلاس میٹ ہے پھر آپ دونوں میں اتنا فرق کیوں؟ سیکریٹری نے پوچھا ہم دونوں نے کمانا ایک ساتھ شروع کیا اس نے لیکن اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا شروع کیا اور میں نے اسی دن سے تھوڑی تھوڑی بچت کرنا شروع کر دی فورٹ نے جواب دیا دیکھا ساتھیوں فضول خرچی کا انجام اور آپ نے کفائے شوری کا فائدہ بھی دیکھ لیا کئی لوگوں کی زندگی تو اس ناکامی سے تبدیل ہو جاتی ہے مکمل پڑھائی کے نصاب تعلیم یعنی کہ سیلیبس کو گوھر سے دیکھے تو مضمون کو جس طرح سکھایا جانا چاہیے تھا نہیں سکھایا جاتا ہمارے تعلیمیداروں کا نزبولین کیا ہے؟ کیا بچے کاغذ کی ڈگری جسے سارٹیفیکٹ کہا جاتا ہے لے کر باہر کی دنیا میں قدم رکھے تو انہیں بازار بھاؤ اور مولتول کی معلومات ذرہ بھر بھی نہ رہے ہم ملازمت کرنے کے لیے ایجوکیٹیڈ لیکن ناسمجھدار ملازمین وجود میں لارہے ہیں ہمیں تو خوش باش اور جوشیلہ اور کامیاب معاشرہ وجود میں لانا ہے خیر ہم بات کر رہے تھے حساب حل کرنے کی ہاں تو جسے پیسوں کا حساب حل کرنا آتا ہے اسے اس کی زندگی کی کئی باتیں حل کرنے آتی ہیں ایسا سمجھے لیکن پھر بھی یہ تعداد بہت کم ہے دور حاضر کے حالات ایسے ہوشیار اور ذہن انسانوں کو وجود میں لانے کے لیے بے شک سازگار ہیں اس کے لیے عملی زندگی یعنی فنکشنل لائف ضروری ہے سیکھی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی زد بھی ہونی چاہیے تب ہی یہ ممکن ہے آپ کو زندگی میں کامیاب ہونے اور ایک امدہ لائف سٹائل جینے کے لیے جن چنیندہ باتوں اور خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں اس بات کی ساجداری بہت بڑی ہے لیکن ہم اس کی جانب سے بے توجہ ہی برتتے ہیں اور پھر مستقبل میں یہی بات ہمارے لیے مہنگی ثابت ہوتی ہے آج کے دور میں پیسہ کس طرح کمائے یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اسے مینج کس طرح کیا جائے اس میں اضافہ کس طرح کیا جائے اور اس کا کتنا کیسا اور کب استعمال کیا جائے اگر ایک کم تعلیمی آفتہ انسان بھی اس بات پر غور کرے تو اس کی زندگی میں بڑی منفرد اور کامیاب ہو سکتی ہے زیادہ تعلیمی آفتہ انسان بھی ان مسائل میں الجھے دکھائی دیتے ہیں اس کی وجہ ہے وہ گھر کی آرائش کے لیے لون لے کر مہنگی اشیاء خرید لیتے ہیں اور ہر ماہ اپنی کمائی کا بڑا حصہ لون کی ادائیگی کی صورت میں ادا کرتے ہیں وہ ان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے اور یہاں ان کا حصہ آپ کتاب ڈگ مگانے لگتا ہے زیادہ پیسے کمانے سے انسان مالدار نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کمائے ہوئے پیسوں کا صحیح استعمال کرنے سے انسان مالدار ہوتا ہے ہم آپ کو ایک بہترین مشورہ دینے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ مشورہ آپ کے لیے مفید اور کارامت ثابت ہو عمل کر کے دیکھئے اپنی آمدنی کا 50% حصہ گھرے لو اخراجات پر خرچ کیجئے 30% حصہ بچت کیجئے اور 20% شادی بیہا کی تقریبات اور ضرورت مندوں کی مدد پر خرچ کیجئے اللہ تعالیٰ اپنے ان مندوں کی دولت میں 70 گناہ اضافہ کرتا ہے جو کہ حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے ہیں ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں بہت بھلائی ہے ساتھیوں آزما کر دیکھئے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ہماری نئی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پریس کریں شکریہ